ایسا بندہ جس کو پورے پاکستان کے اندر نہ صرف دنیا پسند کرتی بلکہ پورے دنیا کے اندر اس کا ایک نام ہے اس کو لوگ پسند کرتے ہیں اور ایک ایسا بندہ ایک ایسی شخصیت جس نے عالم اسلام کا نام روشن کیا اقوام متحدہ میں جا کے پوری دنیا کے اندر انہوں نے ایک میسے دیا کہ اسلامفوبیا پر انہوں نے بات کی اور انہوں نے کہا کہ کس طرح مسلمانوں کو ٹرول کیا جاتا ہے مسلمانوں کو مذہب کی بات انہوں نے کی اور ایک پاکستان کا نام روشن کیا ان کے بارے میں مولانا ناصر مدنی صاحب نے اگر بات کیا تو بہت افسوس کی بات ہے اور مجھے لگتا ہے کہ ایسا ایک ناصر مدنی صاحب کو بیان نہیں دینا چاہیے اور وہ بھی ایک ایسی شخصیت کے خلاف جن کے ایک نام ہے جن کے ایک پہچان ہے نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا کے اندر اور جس طرح سے انٹرنیشنل لیول پر عمران خان کی فین فالونگ ہے تو میرے خیال سے چلو وہ فین فالونگ چھوڑ دے یار میرے خیال سے آپ دیکھیں ناصر مدنی صاحب نے نہیں کہہ سکتے کہ عمران خان ہے کہ فیرون ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ خان صاحب کو انہوں نے کیوں کہا نواز شریف صاحب کو بھی کیوں کہہ سکتے کہ وہ فیرون ہے فضل الرحمن صاحب کو کون کہہ سکتے کہ وہ فیرون ہے کسی بھی سیاسی لیڈر کو ہمیں فیرون نہیں کہنا چاہیے السلام علیکم ناظرین آپ کمیزبان محمد بلال آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں بھی پاکستان ناظرین آج ہم ایک ایسی شخصیت کی بات کر رہے ہیں جن کا نام ہے مولانا ناصر مدنی اور وہ پاکستان کے اندر نہ صرف مشہورہ بلکہ پوری دنیا کے اندر ان کا ایک نام ہے مذہبی شخصیت ہیں لوگ ان کا اترام کرتے ہیں ان کا رسپیکٹ کرتے ہیں لیکن انہوں نے ایک ایسا بیان دیا جس کو دیکھیں یقین مانے بہت افسوس ہوا اور تو بی ویری آنسٹ میں یہ کہوں گا کہ ایک مذہبی شخصیت ایک مذہبی سکولر جن کو لوگ اتنا پیار دیتے ہیں ان کے لیے اس طرح کی الفاظ بولنا بہت دی افسوس کی بات ہے انہوں نے خان صاحب کے بارے میں کہا ہے کہ خان صاحب کی جو پارٹی ہے وہ گالم گروش کرنے والی پارٹی ہے اور خان صاحب کے لیے انہوں نے کہا کہ جو انہوں نے فیرون کا لفظ استعمال کیا یہ آپ خود ملاحظہ کر لیں آپ نے سن لیا جی دیکھیں مولانا ناصر مدنی صاحب کس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ وہ فیرون جو ہے وہ جیلوں میں ہیں تو ٹھیک ہے خان صاحب جیل میں ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا اب آپ کو نہیں پتا کہ میں نے عمران خان کو ووٹ دیا ہے کس پارٹی کو دیا ہے میرا کسی بھی پارٹی سے میرا وہ نہیں ہے کہ مجھے وہ پارٹی یا میرا عمران خان سے کوئی رشتہ ہے یا عمران خان صاحب میرے کوئی قریبی تعلق والے ہیں میں سب کی بات کر رہا ہوں کہ کوئی بھی مذہبی بندہ ہو میرے خیال سے ان کے لیے اس طرح کی الفاظ بولنا اور ایک ایسا بندہ جس کو پورے پاکستان کے اندر نہ صرف دنیا پسند کرتی بلکہ پورے دنیا کے اندر اس کا ایک نام ہے اس کو لوگ پسند کرتے ہیں اور ایک ایسا بندہ ایک ایسی شخصیت جس نے عالم اسلام کا نام روشن کیا اقوام متحدہ میں جا کے پوری دنیا کے اندر انہوں نے ایک میسے دیا کہ اسلامفوبیا پر انہوں نے بات کی اور انہوں نے کہا کہ کس طرح مسلمانوں کو ٹرول کیا جاتا مسلمانوں کو مذہب کی بات انہوں نے کیا ایک پاکستان کا نام روشن کیا ان کے بارے میں مولانا ناصر مدنی صاحب نے اگر بات کیا تو بہت افسوس کی بات ہے اور مجھے لگتا ہے کہ ایسا ایک ناصر مدنی صاحب کو بیان نہیں دینا چاہیے اور وہ بھی ایک ایسی شخصیت کے خلاف جن کے ایک نام ہے جن کے ایک پہچان ہے نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا کے اندر اور جس طرح سے انٹرنیشنل لیول پر عمران خان کی فین فالوینگ ہے تو میرے خیال سے چلو وہ فین فالوینگ چھوڑ دے یار میرے خیال سے اب دیکھیں ناصر مدنی صاحب تو نہیں نا کہہ سکتے کہ عمران خان ہے کہ فیرون ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ خان صاحب کو انہوں نے کیوں کہا نواز شریف صاحب کو بھی کیوں کہہ سکتے کہ وہ فیرون ہے فضل الرحمن صاحب کون کہہ سکتے کہ وہ فیرون ہے کسی بھی سیاسی لیڈر کو ہمیں فیرون نہیں کہنا چاہیے وہ وقت کے وزیراعظم رہے ہیں ہمارے صاحب کا وزیراعظم ہیں اب اسی طرح نواز شریف صاحب کی بات کریں تو وہ بھی تین دفعہ وزیراعظم رہ چکے ہیں ان کے خلا اگر ایسی بات کرے گا بے شک وہ کوئی مذہبی سکولر ہو یا کوئی عام بندہ ہو تو میرے خیال سے بہت افسوس کی بات ہے تو مجھے پرسی طور پر بہت برا لگا میں ان الفاظوں کی مضمت کرتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو کوئی فراؤن کہا ہے نواز شریف صاحب کو کوئی کہا ہے تو میرے خیال سے یہ ہمارا وہ پنجابیز کہاں دے کہ تو کی نہیں باندہ کہ ادھر لفظ بولنے ہیں کہ کسی نے فراؤن تو اسی کیا ساکھ دی ان کا جو بھی لیول ہے جو بھی ان کا سٹیٹس ہے وہ متقی ہیں پریزگار ہیں فراؤن ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا لیکن یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کے حضور جب وہ پیش ہوں گے تو یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کون فراؤن ہے کون سچا ہے کون جھوٹا ہے تو اس طرح کی باتوں سے پریز کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ رائے راست پر چلائے ہمیں ہدایت دے اور ملک پاکستان کی خیار فرمائے